یاد رکھئے گا میرا رب حیاء والا ہے وہ دعاوں کو ضرور قبول کرتا ہے حضرت ابو حریرہ کی روایت سے وہ حدیث کے الفاظ دہلا لیجئے اِنَّ رَبُّكُمْ حَيُّنْ قَرِيمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ کہ اس کو اپنے بندے کو جب وہ اس کا ہاتھ اپنی طرف اٹھاتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے حیاء آتی ہے میرا رحمان قریب مجیب رب دعائیں اپنے شان سے حکمت والا رب قبول کرتا ہے لیکن قبول ضرور کرتا ہے قبولیت دعا کے انداز چار ہیں اور حدیث کے حوالے سے پتا چلتا ہے ایک طریقہ تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی جب کوئی شخص دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو اس دعا کو منوان ویسے ہی قبول کر لیتا ہے جیسے کہ دعا مانگنے والے نے دعا کی تھی جو مانگا تھا وہ ہی نواز دیا جاتا ہے جس کے لئے یہ پکارا تھا وہ ہی عطا کر دیا جاتا ہے اور یہ میرے رب کی دعا کی قبولیت کا وہ طریقہ ہے جسے عام اور فیام میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی جو مانگتا ہے بندہ اللہ وہ ہی نواز دیتا ہے یہ اس کی قبولیت دعا کا پہلا اور سادہ اور سیدھا سا طریقہ ہے اس رحمان اس رحیم رب جو نام مانگنے سے روٹ جاتا ہے اس کی قبولیت دعا کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ مانگتا تو اس سے کچھ ہے لیکن اس چیز کے بدلے وہ کوئی اور نعمت نواز دیتا ہے کوئی اور برقت کوئی اور رحمت اس کے شاملے حال کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ غیب کا علم جاننے والا ہے وہ اللہم الغیوب رب اپنے بندے سے شدید محبت کرنے والا رب وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ یہ چیز مانگ رہا ہے لیکن اس کی بنسبت اس کی لئے کچھ اور اس وقت زیادہ اہم زیادہ ضروری اور زیادہ لازم ہے اس مانگنے والے کے پاس غیب کا علم نہیں تو اس غیب کے علم کے نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اپنے لئے نہیں مانگ رہا لیکن وہ الودود رب غیب کے علم کی بنیاد پر اپنی حکمت سے اس کو کچھ اور چیز جو اس کے حق میں زیادہ بہتر اور ضروری ہے وہ نواز دیتا ہے یہ اس کی قبولیت دعا کا دوسرا انتاز اور آپ کو میرا خیال ہے ذرا سا سوچنے سے یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی کیا خیال ہے میرے اور آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں کیا میں نے اور آپ نے مانگی تھی کیا خدا داد نعمتیں جن سے میں اور آپ نوازے جاتے ہیں کیا وہ سب ہم مانگتے ہی ہیں کتنی نعمتیں ہیں جو وہ رحمان رب ہمیں بن مانگے دے رہا ہے صبح اور شام نوازتہ چلا جا رہے تو یہ وہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو این ممکن ہیں ہم نے کچھ اور مانگا اس نے وہ نہ دیا اور ہم نے دل میں یہ خواہش اور یہ سوچ پیدا کی کہ میں نوازی نہ گئی لیکن وہ نہ مانگنے پر دی جانے والی نعمتیں دے کر اس نے میری جھولی میں دعا کی قبولیت کی خیر اٹال دی اس کے بعد ایک تیسرا طریقہ وہ رحمان وہ رحیم وہ حقیم وہ علیم وہ سمیم وہ خبیر وہ الودود دعا مانگنے والے کی دعا سنتا ہے وہ کوئی ایک خیر کوئی ایک بھلائی مانگ رہا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ اس پر کوئی آفت آنے والی ہے اس پر کوئی تکلیف کوئی مسئبت کوئی دکھ کوئی پریشانی آنے والی ہے یہ ایک خیر مانگ رہا ہے اس سے زیادہ تکلیف دے اس کے لیے وہ آفت ہوگی اور اس خیر اور بھلائی کی دعا کے عوض وہ اس کو وہ چیز تو نہیں دیتا لیکن آنے والی آفت کو ٹال دیتا ہے مثلا آپ دیکھیں ایک ماں ہے وہ بیٹی دعا کر رہی ہے اپنے بیٹے کی خاطر اس کی نوکری کی دعا کر رہی ہے یا الہی میرے بیٹے کو کسی اچھی سی ملٹائی نیشنل کمپنی میں جوب دلوا دے یا ماں ہے وہ دعا کر رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے الہی میرے بیٹے کو چانس ہی بہو دے دے بس اب وہ بیٹے کے لیے دنیاوی چیزیں مانگ رہی ہے لیکن اس ماں کے علمیں نہیں ہیں جو اللہ کے علمیں ہیں کہ اس ماں کا بیٹا اس کے لخت جگر ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار کونے والا ہے اور وہ ماں کی ان مانگی جانے والی دعاوں کو عارضی طور پر مؤخر کر کے بیٹے پر آنے والی وہ جو اس ماں کے جگر کا ٹکڑا ہے جس کے لیے وہ دوسری نیمتیں مانگ رہی ہے وہ ماں کے جگر کے ٹکڑے پر آنے والی اس آفت کو ٹال دیتا ہے آپ نے بساوکات دیکھا ہوگا روڈ سائیڈ ایکسٹرنٹس میں بساوکات ہی مشاہدہ ہوتے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی بالکل سمیشٹ اپ ہے اور اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس میں سے تو کوئی ایک فرد بھی نہیں بچاؤگا اور ایسے اس میں سے انسکیشٹ لوگ نکل جاتے ہیں آپ پھر بساوکات دیکھنے والے کہتے ہیں بھتا نہیں کیسے بچ گیا اب اندازہ ہوا یہ کیسے بچتا ہے یہ وہ شاید اس بڑیہ ماں کی تو آئی تھی وہ گھر بیٹھ کے اس بیٹے کیلئے رحمتیں اور برقتوں کی دوسری نعمتیں مانگ رہی تھی لیکن اس رحمان نے جو اس بیٹے کو اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اس کے مستقبل کو اس ماں سے زیادہ جانتا ہے آنے والی آفت کو اس بیٹے سے دور کر دیا کبھی نہ گھبرایا کریں وہ احکم الحاکمین ہے وہ مالک الملک ہے وہ اپنی شان سے حکمت سے دعائیں قبول ضرور کرتا ہے اللہ میں تجھ سے مان کر تو کبھی نامراد رہوں گا ہی نہیں اب چوتھا طریقہ حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے یہ حدیث بہت طویل ہیں اس لیے میں ان کے مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں ہمیں حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی کہ بس اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں جب بندہ دعا مانگتا ہے تو نہ اس کو وہ نعمت دیتا ہے نہ اس کے بدلے کوئی اور نعمت دیتا ہے نہ اس کے عوض کوئی تکلیف کاٹتا ہے لیکن اس دعا کو اس کے قیامت کے عجر کی شکل میں محفوظ کر لیتا ہے سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ چاروں چیزوں تینوں چیزیں پہلی نہیں دیتا لیکن اس دعا کو اس کے قیامت کے عجر کی شکل میں کیونکہ دعا عبادت ہے نا تو اس کو عبادت کے عجر اور نیکی کے حوالے سے محفوظ کر لیتا ہے اور حدیث ہمیں خبر دیتی ہے کہ قیامت کے دن اس دعا مانگنے والے کو جب اس دعا کا عجر اور اس کی نیکی دکھائی جائے گی اور وہ سوال کرے گا کہ یہ میری کون سے عمل کی نیکی اور اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیری ان دعاوں کی نیکیاں ہیں جو دنیا میں پوری نیکی گئی تھی تو اتنے بڑے عجر کے پہاڑ کو دیکھ کر لوگ روئیں گے وہ جو دنیا میں روتے اور تڑپتے تھے کہ میری دنیا میں حاجتیں اور دعائیں قبول نہیں ہوئیں قیامت کے دن ان کا عجر اور ثواب دیکھ کر وہ روئیں گے اور وہ کہیں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور پھر کچھ لوگوں کو تو اللہ سبحانہ تعالی سے یہ بھی بڑا خوبصورت سا گمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی این ممکن ہے کہ اگر دعا دنیا میں قبول نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہے گا اے ابن آدم تو نے دنیا میں مجھ سے مانگا تھا میں نے تیری دعا کو کسی شکل میں قبول نہ کیا اب آج مانگ تو مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں مقبول الدعا بنا دے اللہ ہمیں رزق حرام کی پہچان عطا فرما دے اللہ رزق حلال کا حصول آسان بنا دے یا ارحم الرحمین اللہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اپنی اولادوں کے لیے قسرت سے دعائیں کرنے والا بنا دے اللہ والدین کی قسرت سے خدمت کر کے ان کی دعاوں کا حقدار بننے والا بنا دے ہمار viewpoint ہمار ہمار Конечно یا اگری اللہ یا اگری یا